الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعباد آج آپ کے صاحب نے ایک ایسی بات کہنے جا رہے ہیں جس کے وجہ سے لڑکیاں خودکشی کرنے کا سبب ہے اور اسی طرح سے بہت سارے لڑکیاں جو اپنے سسرال کو چھوڑ کر مہے کے جانے کے بجائے وہ بھاگ جاتی ہیں سسرال کے ظلم و ستم اور جہیز کی لانت کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ جا کر کسی قہوہ قانے میں یا ایک ایک فلم انڈسٹری میں یا مختلف قسم کے لوگوں کے حتے چڑھ جاتی ہیں جس میں ناج گانا اور بدکاری میں وہ ملوث ہو جاتی ہیں اور اپنے گھروں کو خاندان کو خیر بات کہہ دیتی ہیں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام اللہ نے فرمایا ایمان والو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اسلام دین اسلام ایک ایسا عالمگیر دین ہے جو عبدی اور لافانی ہے تمام عدیان و مذاہب سے عالی اور عرفہ ہے اس کے احکام مصبت اور مدلل ہیں اس کے حق کی حقانیت نے انسان کے دلوں کو کفر و شرک کی گندگی سے منزہ کر کے ان کے قلب و جگر میں ایمان کی قندینیں روشن کر دی ہیں اور زندگی کے تمام شعبے کو آئین و قوانین کے مطابق گزارنے کے لیے قرآن جیسی مقدس کتاب کو اللہ نے نازل فرمایا اس نے تمام طرح کے تقریبات کو نہائیت ہی سادہ طریقے سے کرنے کا حکم دیا تھا مگر افسوس کہ ہم نے اسلامی تعلیمات اسلامی حکامات کو پسے پسڈ ڈال کر اس کے صاف و شفاف چہرے کو داغ دار کر دیا ہے ہر طرح کے جشن اور تقریبات میں ہندوانہ رسم و رواج کو بحال کر لیا ہے نکاح اور شادی بیعہ کے اندر طرح طرح کے مشرکانہ اور کافرانہ عمل کو ہم نے بخوشی اپنا لیا ہے اس میں سے ایک رسم جہیز کی ہے جہیز کی لانت جس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں جو خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں یا ایک گھر سے چھوڑ گھر چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہیں یہ جہیز ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح پھیلتا جا رہا ہے گویا نکاح کا جز لا انفق بن گیا ہے لفظ جہیز دراصل عربی زبان جہاز سے ایمالہ ہے جہیز کا معنی ایسے سرو سامان سے ہوتا ہے جس کی مسافر کو دوران سفر یا دلن کو نئے گھر بسانے کے لیے یا میت کو قبر پہنچانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے لیکن آج یہ لفظ لڑکی کے نکاح میں جو سرو سامان اور جو جہیز کے نام سے دیا جاتا ہے اس کے ہمرا دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے بقدرت استعمال ہوتا ہے اور اسی معنی میں رہ گیا ہے عورت اللہ تعالیٰ کے حسین ترین تخلیقی شاہکار ہے وہ انسان کے لیے قدرت کا سب سے زیادہ قیمتی آتیہ ہے جو انسان اس سے انسیت محبت اور ہمدردی غمخاری اور پیار و محبت کے لیے پیدا کی گئی ہے دن بھر کی جد و جہد کے بعد ایک تھکا ہوا شخص جب شان کو گھر لڑتا ہے تو ایک وفا شعار اور خوش مزاد بیوی کی مسکراہتوں کا استقبال اس کی ساری تھکان اور غموں کو دور کر دیتی ہے اور وہ طبیعت میں فرحت اور نشات محسوس کرتا ہے بیوی اسے ایک روحانی سکون اور تازگی بخشتی ہے اور اللہ رب العالمین نے عورتوں کی پیدائج بھی اسی لیے کیا تھا تاکہ مرد اس سے اپنے زندگی میں سکون و اتمنان حاصل کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمام کے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے بنائے اور تمہاری بیوی ان سے تم آرام پاؤ اور تمہاری آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور رحمت اور الفت پیدا ہو بے شک ان میں نشانیاں ہیں اور فکر کرنے والوں کے لیے آج لوگوں نے عورتوں کو جنسی تجارت کا تصور کر لیا ہے اور لڑکی کے والدین کے سامنے دس دراز ہوتے ہیں کہ میں بھیکاری ہوں مجھے بھیک دو تب میں تمہاری لڑکی کو قبول کروں گا میں فقیر ہوں میں لاچار ہوں میرے ہاتھ خالی ہے مجھے گھڑی دے مجھے گھڑی دے دو میں ننگا ہوں مجھے کپڑا بنوانے کی سکت نہیں ہے جوڑا دے دو میں کنگال ہوں تنگ حال ہوں اور شوق شہزادی شوق شہزادگی کا مجھے اسکوٹر دے دو گاڑی دے دو ماروتی دے دو ریڈیو دے دو ٹیلی ویزن دے دو اور اسی طرح دوسرے کوئی کمائی بھی میرے پاس نہیں ہے میں بھیکاری ہوں تو فرنیچر دے دو چائے کا سٹ دے دو پاندان دے دو فقیری میں امیری کا روب دھاروں گا اور فرج دے دو فرج بھی ڈبل ڈور کی چاہیے چھوٹی گاڑی نہیں بلکہ جیب چاہیے اس طرح کے مطالبات روزانہ ہم سنتے ہیں ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو بے شرم بے حیاء اور غدار بے وفا دھوکے باز جو اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں حرام خور کہیں کہ پھر اس کے بعد اس طرح کی حرکتیں ہیں ان کی زبانوں سے ان کے گھروں سے ان کے کردار سے ان کی شرم و حیاء ان کا ایمان سب مر چکا ہے کافروں سے بتر ہو جاتے ہیں اپنے دوستوں ہاں باپ کو دکھاتے ہوئے ذرا بھی نہ شرم آئیں گے کہ میری بیوی کا آیا ہوا یہ سامان ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ کتنی گری ہوئی اور بری باتیں ہیں جبکہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ سب سے عظیم نکاح وہ ہے جو برکت والا جس میں آسانی کے ساتھ شادی ہو جائے تمام چیزیں آسان ہو جائیں یہ اس کو برکت والا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہی جہز ہے جس نے مائی ہوا کی کتنی بیٹیوں کی افت و عصمت لوٹ لی جس کی وجہ سے کتنے باغیرت بہنیں اپنے آپ کو نظر آتش کر چکی کتنے اپنے جسم کو نیلام کر چکی ہیں کتنوں نے اپنے آپ کو فانسی کے حوالے کر دیا کتنی ماں اس سوگ میں زہر کا پیالہ نوش کر لیں کتنے والدین ٹرین کے پٹریوں اور گاڑیوں کے چکی تلے سو جانا گوارہ کر لیا خودکشی کرنا کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچیوں کے غم و فکر میں ٹی بی کے مریض بن کر کرب و بیچینی کے عالم میں گھٹ گھٹ کر مر گئے اور مرے جا رہے ہیں جس کی بیٹی جوان ہوتی ہے کسی مصیبت میں جان ہوتی ہے بوڑے ماں باپ کے کلیجے پر ایک بھاری چٹان ہوتی ہے موجودہ سماج میں جہز کی رسم کو فروغ دینے میں ملت کا وہ طبقہ پیش پیش ہے جسے لوگ اپنے آپ کو خوشحال اور عالی تعلیم آفتہ کہتے ہیں وہی لوگ اپنے لڑکے پر اپنے لڑکے پر ہونے والے اخراجات لڑکی والوں سے وصول کرتے ہیں اتنا ہی نہیں آرام و آسائش کے سامان کی فیرز بھی دے دیتے ہیں اور خواہش پوری نہ ہونے پر دولن کو جی بھر کے ستاتے بھی ہیں موت کی عبدی نین سلا دیتے ہیں کتنی پر نم آنکھیں اپنی ہاتھوں کو پھیلا ہاتھوں کو پھیلا کرنے کے لیے وہ گھڑیاں گن رہی ہوتی ہیں جن کا انتظار ہر نوجوان لڑکیوں کو ہوتا ہے اور ان کے ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میری بیٹی کا ہاتھ پیلا کب ہوگا اور میری بیٹی ڈولی میں بیٹھ کر کب جائے گی اور میری بیٹی کی زندگی کی ننگینیاں کب اس کو حاصل ہوں گی اور اس کو ہزاروں لاکھوں روپیے نقدی دینے کے بعد بھی والدین کی زندگی کشم کشم اپتلا رہتی ہے اپنی پوری جائدات خرچ کرنے کے بعد بھی لڑکی کے ماں باپ کو چین اور سکون محسر نہیں ہوتا کسی نے بیانک کو لون لے کر گھر بھی گرگ رکھ دیا اور تو کسی نے کچھ کیا تو کسی نے زمین بیچی تو کبھی نے کسی نے مکان بیچ دیا تو کبھی گھر کے جائدات اور زیورات کو بیچ کر اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرتے ہیں آخر کیوں جہیز کی لانت پورے معاشرے کے اندر کینسر کا شکر شکل اختیار کیت لیا ہے حالات نے ایسا رخ اختیار کر لیا ہے کہ جہیز کے مطالبوں سے تنگ آ کر غریب ماں باپ کے قابل بیٹیاں مستقبل سے مایوس ہو کر زہر کا پیالہ نوش کر کے خود کسی کر لیتی ہیں یا پھانسی کا پھندہ ڈال کر یا اپنے اوپر اس تیل چھڑک کر اپنے اوپر کیروسن کا تیل چھڑک کر حلاق کر لیتی ہیں آج ان کی آہو بکا سننے والا کوئی نہیں آج ان کی فریاد کو سننے والا کوئی نہیں ان کی فریادوں کو ہم یوں ہی ہنسی مزاق میں اڑا دیتے ہیں لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ آج ہمارے معاشرے میں اتنی ہی برائیاں کیوں ہیں ہم اپنے ماضی کی یادوں کو بھلا بیٹھے ہیں زمانے جاہلیت میں جو برائیاں تھی اس سے کئی گناہ زیادہ آج کے دور میں پائی جاتی ہیں آپ کو تاجب ہوگا کہ کانپور کے اندر دیکھ گھر میں تین سگی بہنوں نے اپنے آپ کو فانسی کے پھندے میں ڈال کر حلاق کر لیا آج کے مسلم معاشرے میں موہ پر تماشہ مارا بے شرم جوانوں کی مانگ نہ ہوتی بے آبرو زنہار کوئی مانگ نہ ہوتی دوستو ان کی غلطی کیا تھی صرف یہ کہ والدین غریب و نادار تھے اور کتنے ہی میں نے خود ایک ڈاکٹر سے ملا وہ ڈاکٹر اپنی جوانی میں جب دیکھا کہ ڈیمانڈ پر ڈیمانڈ ہوتے جا رہے ہیں تم باپ بیمار ہے اور ماں غریب ہے تو اس نے ایک ہندو ڈاکٹر سے فرار ہو کر شادی کر لی اور ہندوستان کے ایک وزیر خزانہ نے یہ ریپورٹ دی ہے کہ جہیز کے جھگڑوں کی وجہ سے انیس سو چھیاسی میں نو سو نینانوی عورتوں نے اپنی جان دے دی ہے اور انیس سو ستیاسی میں تیرہ سو انیس عورتوں کی موت واقع ہوئی ہے اور انیس سو اٹھیاسی میں بڑھ کر سترہ سو ستائیس کو پہنچ گئی ہے ہندوستان کی ریپورٹ کے مطابق آج نہ جانے کتنے ہر سال بہت ساری عورتیں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو چودہ سو سال پہلے کی وہ زمانے جاہلیت میں یاد آتی ہے جب زلت رسوائی سے بچنے کے لیے معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اکثر ماں باپ بڑے شوق سے اپنے لخت جگر نور نظر کو بڑی محبت اور محنت اور مشقت سے پالتے ہیں انہیں زیور تعلیم سے آراز تکرتے ہیں کچھ نہیں تو کم از کم کوئی ہنر ضرور سکلا دیتے ہیں جب شادی کے لائق ہو جاتی ہے تو اس کے سامنے ایک مسئبت ہوتی ہے وہ جہیز ہے جو کہ قتل سے بتر ہے یہ رسم جو کہاں سے آئی ہے یہ رواج کہاں سے آیا ہے یہ بیاء شادی میں یہ جہیز کی رسم ہندوانہ مشرکانہ غیر مسلموں سے بتر رواج مسلمانوں کے اندر بڑھتا جا رہا ہے ہندوستانی مسلمان بھائیوں نے بڑے ہی زور و شور سے اس کا استقبال کیا اپنی حیات کے لیے جزا اور جزے لائن فق بنا لیا ہے جس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ سراسر ہندوانہ طور طریقہ ہے جس کو ہندووں نے اپنے قدیم قانون کے مطابق بیٹی کی وراست میں حصہ نہیں دیتے تھے اس کی تلافی کے لیے ان کے یہاں یہ قبیر اسم چل پڑی تھی کہ اس کو جائدات میں کچھ نہیں ملنے والا ہے تو اس لیے وہ دیا کرتے تھے شادی کے مقبر بیٹی کو زیادہ سے زیادہ سروسامان دے دیتے اور جس گھر سے ڈولی نکلی اسی گھر سے اس کا جنادہ نکل گیا یہ ان کی یہاں مسئل تھی چنانچہ اپنی بیٹی کو جہیز کے نام پر مال کی ایک حصہ دے دیتے اسی کی تقلید ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں اسلام کے انمول قانون سے قانون وراست سے بیٹی کو محروم کر دیتے ہیں سچ ہے کہتے ہیں سبھی لوگ کے لانت جہیز ہے پھر بھی تلاش کرتے ہیں رشتہ جہیز کا جن لوگوں نے احکام خداوندی کو کافی نہیں سمجھا اعراض کیا تو قار مزلت کے عمی گڑھے میں ڈھکل دیئے گئے چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن و جید فرمایا من آردان ذکری فإنن لہو معیشتا دنکا ونحشرہ یوم القیامت آمان اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کیا تو اس کے لئے تنگی کا جینہ بنا دوں گا اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے سور تاہا میں اللہ نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بی قوم فہو منہم جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ نہیں ویسے ہے اور فرمایا ان نکاہ من سنتی فمن رقبان سنتی فلیس منی نکاہ میری سنت اور میری شریعت ہے جس نے میری شریعت میں موڑا اور میری شریعت کے خلاف کام کیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے یعنی دین اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے بعض لوگ دلیل کے طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیدی بیٹی حضرت فاطمہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو جہز دیا تھا اس لیے جہز دینا کوئی حرج نہیں یہ غلط فہمی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی زینب جس کے نکاہ میں حضرت عاص بن ربی سے ہوا تھا اور رقیہ جن کا نکاہ حضرت عثمان غنی سے ہوا اور ان کے انتقال کر جانے کے بعد حضرت عمی قلصوم حضرت عثمان غنی کے نکاہ میں آئیں جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو زنورین کا خطاب ملا اور چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ جن کا نکاہ حضرت علی بن عبی طالب سے ہوا ان تینوں بیٹیوں کو حضرت نے جہز کہاں دیا تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدپن ہی سے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے کر اپنے گھر ہی میں پا کر اپنے بیٹے کی طرح انہوں نے پالا ہر طرح ان سے ان کی نگے داشت کی اور ان کے پاس ایک چادر تھی جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیلام کر کے اسی کو ان کے گھر بسانے کے لیے کچھ سامان دیا تھا جس کے مطالق حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہز میں ایک چادر ایک چمڑے کا مشکیزہ اور ایک تکیہ دیا تھا جس میں یہ گھاز بھارا ہوا تھا اور اس لیے بھی یہ چیزیں حضرت علی کو آپ نے دیا تھا کیونکہ اپنے ہی گھر سے بیٹی اور داماد جو کہ بیٹے کی طرح پال پوسکے الگ کیا تھا تو گھر کی ضروری چیز ہے چکی ہے جیسے آپ نے سنا اس کے علاوہ کچھ نہیں دیا تھا اپنی پہلی پچھلی بیٹیوں تین اور بیٹیوں کی شادی آپ نے کی کوئی چیز نہیں دی تھی نہ صحابہ نے ایسا کوئی رواج ہے نہ تابعین میں نہ محدثین میں نہ امہ میں کوئی چیز ایسی ثبوت نہیں ہے کہ کچھ جہز میں دینے کا کوئی ثبوت ملتا ہو یہ سارا ثبوت ملتا ہے ہندوستان اور ہمارے ملکوں کی برے سغیر میں ہندوانہ تحذیب کا کیونکہ وہاں پر شادی کے بعد میں جہز میں کیوں دیا جاتا ہے ہندووں میں کیونکہ وہ شادی کے بعد انہیں کوئی اور چیز جائدات میں حق نہیں ملتا ہے جبکہ لڑکی مسلمان اس کی جائدات میں ماں کی جائدات میں باپ کی جائدات میں اور ضرورت پڑھنے پر بھائی کی جائدات میں ہر ایک میں اس کا حصہ رکھا ہوا ہے اور شوہر کی جائدات میں اس کا حصہ ہے اولاد کی جائدات میں حصہ ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو بہت زیادہ دولت مند رکھا ہے لیکن یہ کہ ہمارے مسلمان جائدات میں حصہ نہیں دیتے جیسے ہندو نہیں دیتے اور اسی طرح سے ہندوستان کی جو ایکٹ ہے قانون ہے اس کے اندر بھی یہ چیز منشن نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی جہالت اور گمراہی کی بات ہے اور مسلمانوں کو توبہ کرنا چاہیے خاص طور پر جو لوگ جہیز مانگتے ہیں جہیز لیتے ہیں جن کے لیے حرام ہے یہ باطل ہے یہ غلط ہے سو فیصد اس کو بند کرو تاکہ اللہ کی رحمت آئے اور اس کو بند کرو تاکہ گھر میں ایک اچھی زندگی آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور جہیز مانگ کر لینے والوں کی لڑکیوں کو جو گھر میں بہو بن کے آتی ہے اس کے دل میں ہمیشہ دکھ رہتا ہے کہ اس کے ماں باپ کو آپ نے تکلیف دی ہے وہ ہمارے گھر میں رہتے ہوئے بھی اس کا دل تمہارے گھر سے نفرتیں تم سے نفرتیں اپنے شوہر سے نفرتیں اور اس خاندان سے نفرت ہوتی ہے جو بھیک مانگے زبردستی ظلم و ستم کر کے جہیز وصول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق اور ہدایت دے اور توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سروں سے عذاب کو ہٹا دے اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اسلام کو ماننے والے بنو اسلام کے شریعت کے حکم پر چلنے والے بنو اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں سے یہ لانت ہمیں ہٹا دے شادیوں میں چندہ مانگنا بھیک مانگنا اور لوگوں سے نیوتے اصول کرنا ہے اس کو لکھنا یہ سب حرام ہیں یہ سب بھیک مانگنے کے نئے نئے طریقے ہیں شادیوں میں اور دعوتوں کو لوگ آتے ہیں تو پیسے دینا لازم ہو جاتا ہے اور پیسہ نہ دے تو بولے کھا گیا اتنا پیسہ بھی نہیں رکھا بولے صرف ہزار روپے رکھا ہے بولے صرف ایک انگوٹی لے کر آیا ہے ہم نے تو یہ دیا تھا اس طرح کے بھیک مانگنے کے بہت سارے طریقے شادیوں میں بنا لیا لوگوں نے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق ادا فرمایا وہ صلی اللہ علیہ وآلہ نبی محمد وآلہ علیہ وصحبی اجمع اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام اسلامی ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل ایک گھنٹی کا نشان آئے گا اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں پر پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ